السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے نہ کوئی چلا نہ کوئی پڑھائی اس تعویز پہ محبوب کا نام لکھ کے جلا دو محبوب قدم نہ چومے تو پھر کہنا آپ کو نہ کوئی چلا کرنا ہے نہ پڑھائی کرنی ہے نہ چالیس دن کی پڑھائی کرنی نہ اکیس دن کی پڑھائی کرنی صرف اور صرف آپ کو یہ نقش بنا کے اس کے نیچے محبوب کا نام لکھ کے آگ میں جلا دو محبوب قدم نہ چومے تو پھر کہنا یہ ایک ایسا زبردست تعویز ہے جو میں اکثر لوگوں کے کام کرنے میں یوز کرتا ہوں اور اس کا ریزلٹ مجھے ہنڈیٹ ٹین پرسنٹ ملتا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے وہ حل ہو جائے اور اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کا پیار آپ کو مل جائے آپ کا محبوب آپ کو مل جائے جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ شادی ہو جائے تو آج اس ویڈیو میں بنے رہیے گا آخر تک ہم بہت آسانی کے ساتھ میں اس وظیفے کے اس تعویز کے بارے میں نقش کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک محبت کا نقش ہے محبت کا تعویز ہے وہ ہم بہت آسانی کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی عمل کا عمل فاظل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت زبردست تعویز ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اجنبی شخص کیوں نہ ہو یا نفرت کرنے لگا ہو یا دور ہو گیا ہو یا کسی بھی طریقے کا ہو یا ہزویڈ وائف کے درمیان بھی محبت پیدا کرنی ہو تو اس نقش کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادھے کاغذ کی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی یہ نقش دو نقش بنانے ہوتے ہیں دونوں نقش آپ کو بنا لینے ہیں وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں نقش کسی بھی دن بنائے جا سکتا ہے نقش کہیں پہ بھی بنائے جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم بنائے جا سکتا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو سدھا سدھا سادھے کاغذ پر بدھ کے کسی بھی پین سے اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے پھر در ایک باکس بنا لینا ہے اس طریقے سے دو باکس بنا لینا ہے پہلے یہ بنانا ہے پھر اس کے بغل میں یہ بنا دینا ہے اس کے بعد سب سے بہلے آپ کو یہ والا خانہ پور کرنا ہے این علیف تو حات پھر یہ پور کرنا ہے علیف تو حات یاد رہی ہے موکلوں کے نام میں پھر آپ کو اس میں پور کرنا فی علیف تو فات فی لام علیف تو لات اس طریقے سے پور کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں آ جانا ہے ایک دو لکھنا ہے ایک پانچ لکھنا ہے ایک تین لکھنا ہے دو نو اس طریقے سے یہ لکھ لینا ہے اب جب آپ اس طریقے سے لکھ لیں اس میں دیکھیں کوئی طہارت کی شرط نہیں ہے آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں عورتیں مہاواری وغیرہ میں بھی کر سکتی ہیں اس طریقے سے لکھ لیں اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں اس نقش کے نیچے محبوب کا نام لکھنا ہے یعنی کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اور اگر محبوب لڑکا ہے تو بن لکھیں لڑکے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھ لیں ماں کا نام نہ پتا ہو تو پھر ہوا لکھ لیں جب آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لکھیں لڑکے تو بنتے لکھ کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں اب یہ دو نقش تیار ہو جائیں گے اس طریقے سے جب یہ دونوں نقش تیار ہو جائیں یاد رہے نام جو ہے ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے اور دونوں نقش الگ الگ پیپر پہ نہیں بنانے ہیں آپ کو ایک ہی پیپر پہ بنانا ہے ایک کے بعد ایک ایک ہی پیپر پہ آپ کو بنانا ہے دونوں نقش ایک ساتھ بنانے کے بعد میں آپ کو ان دونوں کو فولڈ کرنا ہے موڑ لینا ہے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اسے آگ میں جلانا ہے اگر آپ فولڈ کر کے جلاتے ہیں تو تیز ہونی چاہیے آچ یا انگارے ایسے ہونے چاہیے کہ فولڈ آپ دو تہے تین تہے کر کے ہی فولڈ کریں بہت زیادہ چھوٹینیں بنائیں دو تہے کر لیں یا تین تہے کر لیں تین مرتبہ فولڈ کر لیں تاکہ آسانی سے تعاویز جل سکے فولڈ کر کے آپ کو جلانا ہے یاد رہے کھلا نہیں جلانا ہے آپ کو فولڈ کر گئی جلانا ہے کدھر سے بھی فولڈ کر سکتے ہیں جلانے کا وقت ہے کہیں بھی ہے کبھی بھی ہے کسی بھی چیز میں جلا سکتے ہیں ماچس لائٹر گیس چولے پہ بھٹی میں تنور میں جہاں پہ بھی آپ کو موقع بھی لے جلا سکتے ہیں راک کی بات رہی تو راک اگر بھٹی وغیرہ میں جلاتے ہیں تو پھیکنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ماچس وغیرہ سے اگر آپ جلاتے ہیں تو اسے راستے میں نہ ڈالیں کہیں سائیڈ میں ڈال دیں تاکہ یہ اس کی بے حرمتی نہ ہو آپ یہ جلائیں انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے قرار ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو ابھی دکھل نہیں ہو سکا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا رابطہ نمبر ہے 915275915 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں وارسپ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو ہم آپ کی پوری رینمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ